پیش خدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوول سدھارت جسے جرمن نوولنگار اور شاعر ہرمن حیزے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یاکوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام باب نمبر چار بیداری اس باغ میں جہاں مہاتمہ بدھ رہتے تھے اور اب جہاں گووندہ بھی رہتا تھا چھوڑتے ہوئے سدھارت کو لگا کہ اس نے اپنا ماضی بھی چھوڑ دیا ہے راستے پر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے یہ باد اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی وہ اتنی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا کہ یہ باد اس پر ہاوی ہوتی چلی گئی اور ایک ایسی حالت آئی جہاں اس نے پایا کہ اسے وجہ کا علم ہو گیا اسے لگا وجو کا علم ہی فکر ہے اور فکر کے توسط سے محسوسات علم کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ختم ہونے کے بجائے زیادہ حقیقی اور مکمل ہونے لگے ہیں سدھارت چلتا رہا اور سوچتا رہا اس نے محسوس کیا کہ وہ اب نابالغ نہیں رہا بالغ ہو گیا ہے اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز ساب کی پرانی خال کی طرح اس نے چھوڑ دی ہے کچھ ہے جو اب اس کے ساتھ نہیں ہے ایسا کچھ جو بلوخ سے قبل تک اس کے ساتھ تھا اس کے وجود کا حصہ تھا اور وہ تھی گروہوں کی صحبت میں رہنے اور ان کا بیان سننے کی خواہش اپنے آخری گروہ کو بھی عظیم اور عالم گروہ بودمت کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہاں اسے گوتمبت کو بھی چھوڑ دینا پڑا ان کی تعلیمات وہ قبول نہیں کر سکا سوچتا ہوا وہ تھکے قدموں سے اپنے راستے پر بڑھتا رہا اس نے خود سے پوچھا وہ کیا تھا جسے تم گروہوں اور ان کی تعلیمات سے سیکھنا چاہتے تھے انہوں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا پھر بھی وہ کیا ہے جو وہ نہ سکھا سکے وہ ہے انا کا گیان اس نے سوچا میں انا کی صورت اس کی خصوصیات جاننا چاہتا ہوں میں اس سے ازاد ہونا چاہتا تھا اسے فتح کرنا چاہتا تھا لیکن فتح نہ کر سکا میں اسے صرف دھوکہ دینے اس سے دور بھاگنے اس سے پوشیدہ رہنے میں ہی کامیاب ہو سکا حقیقتا میرے خیالات پر دنیا کی کسی چیز کا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا کہ اس کا اس پہلی کا کہ میں زندہ ہوں کہ میں فلا ہوں کہ میں کسی دوسرے زیرو سے مختلف ہوں کہ میں صدھارت ہوں پھر بھی میں اسے نہیں جانتا پھر بھی میں دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا کم نہیں جانتا جتنا کہ اس کے بارے میں صدھارت کے بارے میں اس خیال نے صدھارت کے پیر جکڑ لیے چلتے چلتے وہ یکا یک رک گیا پھر اس میں ایک اور خیال اپرا میں اپنے بارے میں کیوں نہیں جانتا صدھارت مجھ سے کیوں نواقف ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں خود سے خوف زدہ ہوں خود سے بھاگ رہا ہوں میں آتما کی تلاش میں تھا میں انا کو تباہ کر دینا چاہتا تھا خود سے دور چلا جانا چاہتا تھا اس دنوں کی تلاش میں جو ساری کائنات کا مرکز ہے جو آتما اور نور ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے میں نے خود کو چھوڑ دیا صدھارت نے چاروں طرف دیکھا اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اس کا وجود کسی طویل خواب سے بیدار ہونے کے احساس سے منور ہو گیا پھر وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا ایک ایسے آدمی کی طرح جو جانتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اب میں صدھارت سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا اب میں آتما اور دنیاوی مسائب کے بارے میں نہیں سوچوں گا ماضی کے کھنڈروں میں پوشیدہ راز کی تلاش میں اپنے کو مجروع اور ختم نہیں کروں گا اب یجروید اتھروید یا تپسیہ دوسروں کی تعلیمات کے پیچھے نہیں بھاگوں گا اب میں خود سے سیکھوں گا خود اپنا معلم بنوں گا صدھارت کے راز کو اب بس صدھارت ہی تلاش کرے گا اس نے آس پاس نگاڑھا لی جیسے کہ وہ دنیا کو پہلی بار دیکھ رہا تھا یہ خوبصورت پرسرار کائنات جس میں نیلے پیلے اور ہرے کتنے رنگ تھے آسمان اور ندیاں تھی جنگل اور پہاڑ تھے سب کچھ خوبصورت پرسرار ہوش ربا اس کے سامنے تھا وہ بیدار دانشمند صدھارت خود کی تلاش میں مہر یہ نیلہ اور پیلہ یہ ندیاں اور جنگل صدھارت کی آنکھوں میں پہلی بار آئے اب سہر مٹ گیا تھا مایہ کا جال کر چکا تھا ندی تو ندی ہے اور اگر صدھارت میں مقیم وہ آتمہ وہ تنویر آسمان اور ندی میں بھی ہے تو یہ اس کی کوشش اور خواہش کی سبب ہی تو ہے کہ پیلا اور نیلا ہو آسمان اور جنگل ہو اور صدھارت ہو معانے اور حقائق مخصوص چیزوں میں پوشیدہ نہیں وہ ان میں ان سب میں موجود ہیں میں کتنا بے وقوف بنا رہا اس نے سوچا تیز تیز چلتا رہا کوئی آدمی جب اپنی دلچسپی کی کوئی چیز پڑھتا ہے تو وہ لفظ اور تشبیحات سے بے نیازی نہیں برت سکتا انہیں مشکوک اور بے معنے نہیں سمجھتا وہ انہیں پڑھتا ہے لفظ بلفظ پڑھتا ہے اور پیار کرتا ہے لیکن میں جو دنیا کی اس کتاب کو پڑھنے کا خواہش مند تھا الفاظ اور تشبیحات کو نظر انداز کر بیٹھا میں نے دنیا کے وجود کو فریب سمجھ لیا اپنی آنکھوں اور زبان کو نگاہ اور لذت کو اتفاق مان لیا اب سب کچھ پوشیدہ ہو گیا میں بیدار ہو گیا ہوں سچ مجھ آج میں جا گیا ہوں آج ہی میرا نیا جنم ہوا ہے ذہن میں جیسے ہی خیال آتا ہے صد دارت ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا جیسے اس میں کوئی سانپ دیکھ لیا ہو پھر یکا یک یہ مسئلہ حل ہو گیا صد دارت اب ایک معصوم بچے کی طرح ہے اسے اپنی زندگی بلکل نئی طرح شروع کرنی ہوگی اس دن صبح پہلی بیداری کے ان لمحات میں جب وہ گوتم کا جیتون چھوڑ کر خود کی تلاش میں نکل پڑا تھا اس کا جی چاہا تھا کہ لوٹ چاہے اپنے گھر اپنے باپ کے پاس برسو کی تپسیہ کے بعد یہ خواہش بے مانے نہیں تھی لیکن اب جبکہ وہ ساب سنگا ہوا سا راستے میں کھڑا تھا ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں پہلے جو کشتاب نہیں رہ گیا ہوں اب میں سنی آسی نہیں ہوں پجاری اور برہمن بھی نہیں ہوں تو گھر میں باپ کے پاس جا کر کیا کروں گا متعلیہ استغراق عبادت لیکن میرے لیے تو یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے منجمد سدھارت کے جسم میں ایک ہلکی سی تھر ترات ایک تیز برفیلی کپکا پہاڑ دوڑ گئی اس نے سوچا وہ کتنا تنہا ہے ایک حقیر جانور کی طرح چڑیوں اور خرگوش کی طرح وہ برسوں بے گھر رہا لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں کیا جیسا آج کر رہا ہے پہلے گہرے استغراق کے لمحات میں بھی وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا خاندانی برہمن تھا مذہبی شخص تھا اب وہ صرف سدھارت ہے دانش مند اس کے علاوہ کچھ نہیں اس نے گہری سانس لی اور ایک دم کانپ اٹھا وہ تنہا تھا اور دنیا میں اس سے زیادہ تنہا کوئی نہیں تھا وہ کوئی دولت مند شخص نہیں کہ اپنے دولت میں چھپ سکے کوئی فنکار نہیں تھا جو فن میں پناہ لے سکے ان کی زندگی اور ان کی زبان اپنا لے برہمن بھی نہیں شرونوں کی پناہ میں جانے والا سنیاسی بھی نہیں ہے ویران جنگل میں رہنے والا اکیلا نہیں ہوتا وہ بھی کسی گروہ کا ایک فرد ہوتا ہے گووندہ بکشو ہو گیا اور اب ہزاروں بکشوز کے بھائی ہیں جو اسی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں اسی کی طرح بولتے ہیں اسی کی طرح اعتقاد رکھتے ہیں لیکن سدھارت وہ کس کا ہے وہ کس زندگی کا حصہ ہے کس کی زبان بولتا ہے اس ایک لمحے میں جب آس پاس کی دنیا نگاہوں سے اوجل ہو گئی اور وہ خلا میں ایک ستاری کی طرح تنہا کھڑا تھا اس کے اندر ناؤمیدی کی ایک ہوک سے اٹھے لیکن وہ پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم تھا وہ اس کی بیداری کی آخری لرزش تھی آخری دردزہ تھی اس کے بعد وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا تیز اور بیچین قدموں سے چلنے لگا نہ گھر کی طرف نہ باپ کے پاس نہ پیچھے کی طرف باب نمبر پانچ کملا اپنے سفر میں سے دھارت کو ہر قدم پر کوئی نئی بات ملی نیا علم ملا کیونکہ وہ دنیا کی مکمل خوبصورت تصویر پہلی بار دیکھ رہا تھا اسے نئی آنکھیں ملی تھیں اور وہ اس دنیا کا گرویدہ ہو گیا تھا اس نے زورج کو جنگلوں اور پہاڑوں سے اٹھتے اور خوبصورت ندی پر تار کے درخت کے پیچھے چھپتے دیکھا رات میں اس نے بکرے موتیوں کی طرح ٹمٹے ماتے ستاروں اور نیلے آسمان کے سمندر میں تلائی کشتی کی طرح تیرتے چاند کو دیکھا اس نے درخت ستارے جانور بادل دھنک چٹانے سرکنڈے پھور ندی نالے چھاڑیوں میں چمکتی شپنا اور دور دور چپ چاپ کھڑے اونچے نیلے اداس پہاڑ دیکھے اس نے گاتے پرندوں گنگناتے بھوروں اور دھان کے کھیتوں میں سرسراتی ہوا کو دیکھا یہ رنگ برنگی دنیا پہلے بھی تو تھی سورج اور چاند پہلے بھی تو چمکتے تھے ندیاں پہلے بھی تو بیٹھیں تھیں بھورے پہلے بھی گنگناتے تھے لیکن لیکن اس وقت سدھارت کے لیے ان کا کوئی مفہوم نہیں تھا اس وقت یہ سب ایک لمحاتی تلسم تھا غیر یقینی تھا اور اس پر غور کرنا گناہ تھا کیونکہ وہ حق نہیں تھا کیونکہ حق دنیا کی دوسری طرف تھا لیکن اب اس کی آنکھیں اسی طرف لگ گئی تھی وہ اس قابل دید عالم کو دیکھ اور پہچان رہا تھا اس میں داخل ہونے کی ترقیبیں ڈھونڈ رہا تھا اسے حق کی تلاش نہیں تھی اس کا مقصد دوسری طرف نہیں تھا اس طرح دیکھنے پر یہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی تھے سادہ معصوم اور صاف چاند و ستارے خوبصورت تھے چشمے، ساحل، جنگل، چٹانے، بکری اور پان کی سنہری بیلے پھول اور تتلی سب کچھ حسین تھا حسرہ ایک بچے کی طرح اتنا ہوشیار ہو کر ہر چیز میں گمراہی سے بے نیاز اور بنا کسی در کے دنیا میں داقل ہونا کتنا خوبصورت اور مسرت بخش تھا کئی پر تیز دھوپ تھی کہیں گھنے سائے کہیں قدو کی بیلے اور کلے کے درخ تھے دن اور رات جیسے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے اور ہر پہر جیسے سمندر پر تیرتے ہوئے جہاز کے نیچے سے کسکتا چاہتا تھا جو مسرتوں کا جہاز تھا جس میں دائی میں مسرت کا خزانہ بھرا تھا سدھار نے ایک گھنے جنگل میں بندروں کے گروہ کو پیڑوں پر اچھلتے دیکھا ان کی ایک قلقاریاں سنی اس نے ایک نر بھیڑ کو ایک مادہ بھیڑ کا پیچھا کرتے اور پھر ملتے دیکھا ایک شام چراؤں سے بھری ایک جھیل میں اس نے ایک موٹی مچھلی کو شکار کی ٹوہ میں نکلتے دیکھا اس نے چھوٹی مچھلیوں کے چمکیلے جھنڈ بھی دیکھے جو جان بچا کر باغ رہے تھے شکاری مچھلی کی رفتار اور جوج سے پانی میں بھور بن رہے تھے جن میں سدھار کو قوت اور خواہش کا اظہار نظر آ رہا تھا یہ سب باتیں پہلے بھی تھیں لیکن اس نے دیکھیں ہی نہ تھی وہ ان جگہوں پر موجود ہی نہیں تھا اب وہ وہاں تھا اور اپنی آنکھوں سے روشنی کو اور سائے کو دیکھ سکتا تھا اب وہ چاند اور تاروں کو اپنے اندر محسوس کر سکتا تھا جیتون میں سدھارت نے جو کچھ سیکھا تھا وہ سب راستے بھر یاد آتا رہا وہ تعلیمات جو مقدس گوتمبد سے سنی تھی اور وہ لمحہ جب اس نے گووندہ کو الودہ کہا تھا گوتم سے اپنی باتچیت کا ایک لفظ اسے یاد تھا اور اسے تعجب ہوا کہ اس نے گوتم سے ایسی ایسی باتیں کہیں جن کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے گوتمبد سے کہا تھا کہ علم اور اسرار کو سکھایا نہیں جا سکتا اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی جو اس نے گوتمبد سے کہا تھا اور جس کا احساس اسے ایک بار بداری کے ایک لمحے میں ہوا تھا اسی احساس کو پانے کے لیے تو وہ نکلا تھا اسی کو تو جاننا شروع کر رہا تھا یہ احساس اسے خود حاصل کرنا ہے وہ بہت پہلے سے جانتا تھا کہ اس کی ذات ہی آتما ہے جو برہم کی طرح زندہ ہے لیکن وہ اس ذات کو کبھی پا نہیں سکا کیونکہ اس نے اسے خیالات کے جال میں الجا دینا چاہا یقینا جسم ذات نہیں ہے نہ وہ کاروبار احساس ہے نہ خیال ہے نہ عقل ہے نہ حاصل شدہ علم اور نہ فن جس کے ذریعے کسی فیصلے پر پہنچا جا سکے اور پہلے سے حاصل خیالات پر نئے خیال بنے جا سکے نہیں یہ خیالات کے دنیا بھی اسی طرف کی ہے اور اس ذات کو اس جان کو تباہ کر دینے اور اس میں خیالات اور علمیت بڑھتے رہنے پر کوئی بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا خیال اور احساس دونوں عظیم ہیں دونوں میں عظمت ہے دونوں کو حاصل کرنا انہیں استعمال میں لانا دونوں کو یک سا اہمیت دینا دونوں کی آواز حامتاً گوش ہو کر سننا ہی اچھا ہے سدھارت نے دیکھ کیا کہ وہ وہی کرے گا جو اس کا ضمیر کہے گا وہی رکے گا جہاں وہ رکنے کو کہے گا حصول عرفان کے ان عظیم لمحات میں گوتم بدھ برگت کے درخت کے نیچے کیوں بیٹھے تھے انہوں نے ایک آواز سنی تھی اپنے دل کی آواز جس نے انہیں برگت کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم دیا تھا انہوں نے جذبانی تب یگیا پوجہ کھانا پینا نین یا خواب کا سہارہ نہیں لیا صرف آواز سنی یہ کسی خارجی احکام کو سننا نہیں تھا یہ اندر کی آواز تھی اور اس آواز کو سننا اور اس پر عمل کے لیے تیار رہنا ہی بہتر ہے ضروری ہے اس کے زبا کچھ بھی ضروری نہیں رات میں سے دھارت ایک ملخ کی جھوپڑے میں سو گیا جہاں اس نے خواب دیکھا کہ گووندہ زرد لباس پہنے اس کے سامنے کڑا ہے اس کا چہرہ اداستہ اور وہ پوچھ رہا تھا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پھر صدارت نے اسے گلے لگایا اپنی بائیں اس کی کمر میں ڈال دیں اور جیسے ہی اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر چوننے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ وہ گووندہ نہیں تھا اس کی چگہ ایک عورت تھی اور عورت کے کپلوں میں دو سڈال پستان ابرے تھے صدارت لیڑ گیا اور اس کے پستان چوسنے لگا وہ اس کے سینے کا میٹھا اور گاڑا دودھ پیتا رہا اس دودھ میں عورت اور مرد کا سورج اور جنگل کا ہر ایک پھل اور ہر مسررت کا ذائقہ تھا اس میں نشہ تھا جب وہ جاگہ تو دروازے کے سامنے اداس ندی جھل ملا رہی تھی اور کہیں دور جنگل سے اللو کی خوفناک اور تیز آواز سنائی دے رہی تھی دن شروع ہونے پر صدارت نے ملہ سے ندی کے اس پار پہنچانے کی درخواست کی ملہ نے اسے بانس کے بیڑے پر بٹھا کر پار اتار دیا صبح کی روشنی میں ندی کا پانی گلا بھی ہو گیا تھا ندی کتنی خوبصورت ہے صدارت نے کہا ہاں ملہ نے کہا ندی بہت ہی خوبصورت ہے مجھے اس سے کتنا پیار ہے بتا نہیں سکتا میں نے اکثر اس کا شور اس کی موسیقی سنی ہے اسے دیکھتا رہا ہوں اور ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے آدمی ندی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے شکریہ دوسرے کنارے پر اترتے ہوئے صدارت نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میں ایک بے گھر برہامن ہوں شرون ہوں مجھے معلوم ہے ملہ نے کہا میں بھی آپ سے انعام یا نظرانی کی امید بھی نہیں رکھتا پھر کبھی اور وہ مسکرا دیا آپ کو یقین ہے صدارت نے ہستے ہوئے پوچھا بلکل یہ بھی میں نے ندی سے سیکھا ہے کہ ہر چیز واپس لوٹتی ہے تم بھی کبھی لوٹو کے شرون اچھا الویدہ تمہارے دوستانا خیالات بنے رہے یہی میرا انعام ہے دیوتاؤں کی عبادت کرتے وقت میری یاد تمہارے دل میں موجود رہے یہی میری خواہش ہے مسکراتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہوئے ملہ کے برداؤسے سے دھارت بہت خوش تھا یہ بھی گوویندہ کی ہی طرح ہے وہ سوچ کر مسکر آیا راستے میں جو بھی ملتا ہے گوویندہ کی طرح لگتا ہے سبھی کی آنکھوں میں احسان مندی نظر آتی ہے حالانکہ شکری کے مستحق وہ خود ہیں سبھی میرے محکوم ہیں سبھی مجھ سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور بنا بحث کے میری بات ماننا چاہتے ہیں لوگ بچوں کی طرح ہیں دوپہر کو وہ ایک گاؤں میں پہنچا مٹھی کی چھوپڑیوں کے سامنے ایک گلی میں کچھ بچے اچھل کود رہے تھے وہ کوڑیاں کھل رہے تھے چلا رہے تھے آپس میں جھگڑے کر رہے تھے ایک اجنبی شرون کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے گاؤں کے آخر میں راستے کے پاس ایک جھرنا تھا جس کے کنارے پر ایک دو شیزہ جھکی ہوئی کپڑے دو رہی تھی سدھارت نے اسے آداب کیا دو شیزہ نے سر اوپر اٹھایا اور مسکرائی سدھارت کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی رسم کے مطابق سدھارت نے اسے دعائیں دیں اور پوچھا کہ شہر ابھی کتنی دور ہے دو شیزہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آئی سدھارت نے اس کے سلوں نے چہرے پر دمکتے بھیگے ہوتوں کو غور سے دیکھا دو شیزہ نے سدھارت سے معمولی بات چیت کی پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں اور یہ کہ کیا یہ سچ ہے کہ شرون لوگ رات کو جنگل میں اکیلے سوتے ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں نہیں رہ سکتیں پھر اچانک اس نے اپنا بایاں پاؤں سدھارت کے دائیں پاؤں پر رکھ دیا اور اس شکل میں آگئی جو محبت کے ذائقے کے حصول کے لیے مرد کو توجہ کرنے کے لیے ایک عورت ہی بنا سکتی ہے اور جسے مقدس صحیفوں میں درخت پر چڑھنا کہا گیا ہے سدھارت کو محسوس ہوا کہ اس کے خون میں شولے مچل رہے ہیں ایک لمحے سے اسے اپنا پچھلا خواب یاد آیا وہ دھیرے سے دو شیزہ پر جھکا اور اس کے سینے کا بوسہ لیا پھر اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا دو شیزہ کا مسرور چہرہ خواہشات سے لبریز تھا اس کی نیموہ آنکھوں میں حوث کے دورے تیر رہے تھے سدھارت نے بھی اپنے اندر ایک خواہش حوث کی ایک ترنگ محسوس کی اس نے نسوانی جسم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ ایک لمحے کے لیے جھچکا اگرچہ اس کے ہاتھ ہم آگوشی کے لیے بے چین ہو رہے تھے این اسی وقت اس کے اندر سے ایک آواز آئی نہیں اور ایک جھٹکے میں مسکراتے خوبصورت چہرے کا سارا سہر بکھر گیا اب اسے ایک ہوش زدہ لڑکی کی آنکھوں میں جنسی خواہش کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیا دیرے سے دو شیزہ کے گال تھپ تھپا کر وہ بانس کے ایک جھرمٹ کے پیچھے اوجل ہو گیا شامولی سے قبل وہ شہر کے قریب پہنچ گیا وہ لوگوں کے درمیان آ گیا یہ سوچ کر اسے عجیب مسررت ہو رہی تھی عرصہ دراز تک جنگلوں میں رہنے کے بعد پچھلی رات وہ پہلے بار کسی گھر میں سویا تھا ملہ کی جھوپڑی میں شہر کے باہر ایک کھلا باغیچہ تھا وہاں اسے خادموں اور خادماؤں کا ایک جھنٹ نظر آیا جن کے ہاتھوں میں ٹوکریاں تھی بیچ میں چار لوگ کندے پر ایک سجی سوری رنگین چندولے سے ڈھکی پالکی لے کر چل رہے تھے پالکی میں سرخ گدوں پر ایک عورت بیٹھی تھی باغیچہ کے دروازے پر کھڑا سہر زیادہ سے دھارت اس سفر کو خادموں اور نوکرانیوں کو گزرتے دیکھتا رہا اس نے ایک پالکی اور اس میں بیٹھی عورت کو دیکھا گھنے کالے بالوں میں سے جھانکتا ایک کھلا ہوا شیری اور شوخ چہرہ اس نے دیکھا تازہ کٹے ہوئے انجیر کی طرح اس کے سرخوٹ دیکھے اس کے عبرو گہری کالی اور چنچل آنکھیں ہرے سنہرے لباس سے نکلی ہوئی گوری پتلی گردن دیکھی اس کی باہیں سڈال اور چکنی تھی اور کلائیوں پر سونے کے کڑے چمک رہے تھے سدھارت نے سوچا یہ کتنی حسین ہے اسے ہی بہت اچھا لگا پالکی اس کے بلکل پاس سے ہو کر گزری تو اس نے سر جکایا پھر اس دمکتے چہرے کو کمان جیسے عبرووں کو ایک لمحے دیکھا اسے محسوس ہوا کہ ایک عجیب سا نشہ اور خوشبو اس کے اندر بس گئی ہے ایسی خوشبو جسے اس نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا تھا عورت نے بھی دھیرے سے نظر جھکائیں اور خادموں کے ساتھ باغیچے میں چلی گئی اس شہر میں مریامت کسی مبارک ساعت میں ہی ہوئی ہے سدھارت نے سوچا دل میں فوراں باغیچے میں جانے کی خواہش ہوئی لیکن اس نے ٹال دیا یہ سوچ کر کے راستے میں خادم اور خادمائیں اسے کتنی نفرت شک اور اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں ابھی تک شرون ہوں ابھی تک سنیاسی اور یوگی ہوں اس نے سوچا اب نہیں رہ سکتا اس طرح باغ میں کبھی جاہی نہیں سکوں گا یہ سوچتے ہوئے اسے ہسی آگئی باغ کے پاس اسے جو پہلا شخص ملا سدھارت نے اسے اس عورت کے بارے پوچھا پتہ چلے کہ وہ شہر کی مشہورتہ وائف کملا ہے اور یہ باغیچہ بھی اسی کا ہے یہی نہیں شہر میں اس کا ایک محل بھی ہے سدھارت شہر کے درمیانی حصے میں پہنچا اب اس کے سامنے صرف ایک مقصد تھا اور اس کے حضور کے لیے اس نے سارا شہر چھان مارا گلیوں اور سڑکوں کی بھول بلیوں میں وہ بھٹکتا رہا جگہ جگہ رکھ کر اور ندی کے گھاٹوں پر لیٹ کر وہ تھکن اتارتا رہا شام تک اس نے ایک حجام سے دوستی کر لی جو ایک گمبت کے نیچے آجامت بنا رہا تھا وہ اسے دوبارہ وشنو مندر میں پوجہ کے وقت ملا جہاں وہ نائی کو وشنو اور لکشمی کی کتھائیں سنا رہا تھا رات کو وہ ندی کے کنارے پڑی ناؤں کے بیچ سویا اور علل صبح جب حجام کی دکان پر کوئی گاہک نہیں تھا اس نے جا کر دوڑی صاف کروائی اس نے بال بھی چھوٹے کروائے ان پر خوشبودار تیل ملا اس کے بعد ندی میں نہانے چلا گیا دوپہر میں جب کملہ پالکی میں بیٹھ کر نوکروں کے ساتھ باغیچے میں داخل ہو رہی تھی سدھارت دروازے پہ کھڑا تھا اس دن کملہ نے جھک کر اس کا آداب قبول کیا پھر سدھارت نے جلوس کے آخری شخص کو اشارے سے بلا کر کہا اپنی مالکن سے کہنا کہ میں ایک نوجوان برہمن اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کچھ ہی دیر میں خادم واپس آیا اور سدھارت کو ساتھ چلنے کیلئے کہا وہ سدھارت کو چپ چاپ ایک شامیانے تک لے گیا جہاں ایک مسند پر کملہ لیٹی ہوئی تھی کل داخلی دروازے پر آپ ہی نے مجھے آداب کیا تھا نا کملہ نے پوچھا ہاں وہ میں ہی تھا لیکن کل تو آپ کے چہرے پر داڑی اور سر پہ لمبے بال تھے ان میں دول بھری تھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے ٹھیک دیکھا تھا آپ نے برہمن زادہ اسے دھارت کو دیکھا تھا جس نے شرون بننے کے لیے گربار چھوڑا اور تین سال تک شرون رہا اور اب میں وہ لباز بھی اتار چکا ہوں اس شہر میں آیا ہوں اور یہاں پہنچنے پر جو پہلا انسان مجھے نظر آیا وہ آپ تھی اور اور میں آپ سے یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ پہلی خاتون ہیں جس سے میں نے بغیر نظریں جھکائے بات کی آپ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر میری نگاہ نہیں جھکے گی کملہ مسکرائی اور مور پنک کھیلاتی رہے اور پھر کہا کیا صدار جی کہنے میرے پاس آئے ہیں ہاں یہی کہنے آیا ہوں اور آپ کو مبارک بات دینے آیا ہوں کہ آپ اس قدر خوبصورت ہیں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تو میں آپ کو اپنا دوست اور اپنا معلم بنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جس فن کی مالک ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا کملہ کھل کھلا کر ہس پڑی ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شرون جنگل سے آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کرے اس کی خواہش کا اظہار کرے میرے یہاں تو کئی نوجوان آتے ہیں جن میں برہامن زادے بھی ہوتے ہیں لیکن ان سبی کے جسم پر خوبصورت لباس اور پیروں میں خوبصورت جوتے ہوتے ہیں ان کے بالوں میں خوشبو ہوتی ہے اور بٹوے میں دولت میرے یہاں جو بھی آتا ہے اسی طرح آتا ہے شرون سدھارت نے کہا میں نے تو آپ سے سیکھنا شروع بھی کر دیا ہے کچھ کل بھی سیکھا تھا میں نے ڈاڑھی صاف کر دی بال سمار لیے میرے پاس خوبصورت کپڑے خوبصورت جوتے اور دولت ابھی نہیں ہے پھر بھی مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے سدھارت نے ان حقیر چیزوں کی بنسبت زیادہ مشکل چیزوں کے لیے کوشش کی ہے اور انہیں حاصل کیا ہے پھر کل میں نے جو کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اسے کیسے نہیں پاؤں گا آپ کا دوست بن کر آپ سے محبت کی مسررت کیوں نہیں حاصل کر سکوں گا مجھ میں آپ کا شاکرت بننے کی صلاحیت ہے آپ مجھے جو کچھ سکھائیں گی اس سے بھی مشکل باتیں میں نے سیکھی ہیں تب بھی اگر سدھارت آپ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے بالوں میں تیل تو ہے لیکن کپڑے اور جوتے اور دولت نہیں ہے کملہ نے ہستے ہوئے کہا نہیں اتنا ہی کافی نہیں ہے سدھارت کے پاس کپڑے ہونا چاہیئے خوبصورت کپڑے جوتے بھی خوبصورت اور ساتھی دولت اور کملہ کے لیے تہائف بھی سمجھے شرون یکیک سدھارت نے محسوس کیا کہ وہ کملہ کو بہت دنوں سے جانتا ہے اس نے اسے تم کہنا شروع کر دیا سمجھ گیا سدھارت نے تباک سے کہا تمہارے مو سے نکلے الفاظ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے تمہارے ہونٹ ایسا لگتا ہے کملہ جیسے تازہ کٹے ہوئے سرخ انجیر میرے ہونٹ بھی ایسے ہی ہیں سرخی مائد اور کمارے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ صرف تمہارے ہی ہونٹوں کے لیے بنے ہیں لیکن کیا تمہیں مجھ جیسے ایک شرون سے خوف لگتا ہے جو محبت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنگل سے تمہارے پاس آیا ہے کیسا خوف ایک ناس سمجھ شرون سے میں کیوں دروں گی جو جنگل سے سیاروں کی بستی سے آیا ہے اور عورتوں کے معاملے میں بلکل آناڑی ہے یہ شرون بہت طاقتور ہے حسینہ اسے کسی کا خوف نہیں وہ تم سے جو چاہے کروا سکتا ہے تمہیں لوٹ سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے میں نہیں ڈرتی شرون کیا کسی شرون یا برہمن کو کبھی ایسا خوف ہوا ہے کہ اس پر دعویٰ بول کر اس کا علم اس کی پاکیزگی اور گہرائی تغور و خوز کرنے کی صلاحیت چھن لے گا نہیں اس لیے کہ وہ اس کی اپنی چیز اپنی دولت ہے ان میں سے وہی چیز کسی کو مل سکتی ہے جسے وہ خود دینا چاہے اور وہ بھی اسے ہی جسے وہ خود منتخب کرے کملہ کے بارے میں اور محبت کی لذتوں کے بارے میں بھی یہی سچ ہے کملہ کے ہوت خوبصورت اور سرخ ضرور ہیں لیکن لیکن کملہ کی خواہش کے خلاف ان کا بوسا لو تمہیں ذرہ برابر شینی نہیں ملے گی حالکہ شیرنی دینا کملہ کے ہوتوں کو آتا ہے تم اگر بہت صلاحیت شاکت اور سدھارت تو یہ بھی سیکھ لو کہ آدمی مانگ کر یا مول لے کر محبت پا سکتا ہے دے بھی سکتا ہے یا بزار سے خرید بھی سکتا ہے لیکن وہ چرائی نہیں جا سکتی تم غلط سمجھے سدھارت تم جیسا ہوشیار نوجوان سمجھنے میں بھول کریں یہ افسوس کی بات ہے سدھارت سر جھکا کر مسکر آیا ٹھیک کہتی ہو کملہ سچ مجھ افسوس کی بات ہے تمہارے ہوتوں کے مٹھاس کا ایک ذرہ بھی رائیں گا نہ ہونا چاہیے میرے ہوتوں کا بھی نہیں سدھارت پھر آئے گا جب اس میں کوئی کمی نہ ہوگی جب کپڑے جوتے اور روپیہ ہوں گے وہ پھر آئے گا لیکن کیا تو مجھے ایک مشورہ دے سکتی ہو مشورہ ضرور سیاروں کی بستی سے آئے غریب اجنبی شرون ان کو کون مشورہ دینا نہیں چاہے گا تو یہ تینوں چیزیں مجھے کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں یہ کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں دوست تمہیں جو بھی کام آتا ہو وہ ہی کرو اس کے بدلے میں دولت کپڑے اور جوتے لے لو غریب کے پاس اس کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے تم کیا کر سکتے ہو میں سوچ سکتا ہوں میں انتظار کر سکتا ہوں میں بھوکا رہ سکتا ہوں بس ہاں ایک کام اور میں شائری کر سکتا ہوں کچھ سناؤ کیا تم ایک نظم کے لیے ایک بوسہ دے سکو گی نظم اچھی ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک لمحے کی فکر کے بعد سردارت نے نظم سنائی ایک حسین دو شیزہ آئی گشت گلشن کو ایک حسین دو شیزہ آئی گشت گلشن کو گل ستاں کی دروازے پر کھڑا تھا ایک شرون جس نے ایک نظر دیکھا اور اس کی خدمت پہ ہاتھ جوڑ کر اپنے احترام دے ڈالا وہ حسین دو شیزہ مسکرائی زیر لب جنگلوں کا شہزادہ سوچنے لگا کچھ یوں کیوں نہ دیو تا اس کی بارگاہ میں آئیں باعدب خمیدہ سر کملہ نے اتنی زور سے تالی بچائی کہ اس کی کلائیوں کی تلائی چوڑیاں کھنکنہ اٹھیں تمہاری نظم بہت خوبصورت ہے شرون سمجھتی ہوں اس کے بدلے میں ایک بوسہ دے دینا گھاٹے کا سو داد نہیں ہے اس نے نگاہوں کے اشارے سے سدھارت کو نزدیک بلایا سدھارت اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے بلکل قریب لے گیا اپنے ہوتوں سے اس کے ہوت مس کیے جو تازہ کٹے انجیر کی طرح تھے کملہ نے پورے جوش کے ساتھ اس کا بوسہ لیا جذبات کی رو میں سدھارت کو یوں لگا کہ کملہ نے اسے ناجانے کتنا کچھ سکھا دیا ہے اس نے سوچا یہ کتنی ہنر مند ہے کس طرح اس نے مجھے مسہور کر دیا اس طویل بوسے کے بعد کتنے ہی اور بوسے اس کے منتظر تھے سدھارت کا تنفس بے قابو تھا اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا علم اور ہنر کی عظمت کے سامنے وہ ایک معصوم بچے کی طرح تھا تمہاری نظم بڑی پیاری ہے کملہ نے کہا اگر میں دولت مند ہوتی تو تمہیں دولت بھی دیتی مگر شاعری سے تم حضب منشا دولت حاصل نہ کر سکوں گے اور کملہ کا دوست پننے کے لیے تمہیں دولت کی ضرورت پڑے گی تو تمہارے بوسے میں کوئی جادو ہے کملہ سدھارت نے لکنت زدہ لہجے میں بولا ہاں تب ہی تو میرے پاس کپڑوں جوتوں چوریوں اور خوبصورت چیزوں کی کمی نہیں لیکن تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو سوچنے انتظار کرنے بھوکا رہنے اور شاعری کرنے کے علاوہ تم کچھ اور نہیں کر سکتے مجھے وید منتر آتے ہیں سدھارت نے کہا لیکن ان کی ادائیگی میں نے ترک کر دی ہے میں جادو ٹو نہ بھی جانتا ہوں لیکن اب وہ بھی نہیں کروں گا مذہبی صحیفوں کا مطالعہ بھی میں نے کیا ہے رکو کملہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا تم پڑھا لکھ سکتے ہو نا ہاں لیکن ایسا تو کئی لوگ کر سکتے ہیں بیشتر لوگ نہیں جانتے جیسے میں نہیں جانتی یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم پڑھا لکھ سکتے ہو کبھی جادو ٹونے کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اسی وقت ایک خدمتگار آیا اور اس نے چھپکے سے اپنی مالکن کے کان میں کچھ کہا مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے صدارت کملہ نے کہا جلدی چاہو تمہیں یہاں کوئی دیکھ نہ پائے کل پھر تم سے ملوں گی کملہ نے اپنے خادم سے کہا اس مقدس برہمن کو ایک کی نظر نہ پڑے صدارت نے سکون کی سانسلی اور جنگل میں رہنے کا عاد ہی تھا اس لیے وہ آسانی سے جھاڑیاں پھاند کر باہر نکل آیا سفیق چوگے کو بغل میں دبائے ہوئے وہ آرام سے شہر میں آیا ایک سرائے کے دروازے پر رکا جہاں مسافروں سے بھیک مانگنے پر اسے کچھ چاول مل گئے اس نے سوچا اب شاید مجھے کھانا مانگ کر نہیں کھانا چاہیے اب میں شرون نہیں ہوں اب بھیک مانگنا مجھے زیب نہیں دیتا اس نے چاول ایک کتے کے آگے پھیک دی اور خود بھوکا ہی رہا یہاں زندگی گزارنا کتنا آسان ہے صدارت نے سوچا کوئی مشکل نہیں ہے جب شرون تھا تو ہر چیز مشکل اور مایوس کنتی اب ہر چیز آسان ہے کملہ کے بوسے کی طرح مجھے صرف کپڑے اور پیسے ہی تو چاہیے یہ آسان چیزیں جن کے لیے نیند حرام کرنا بیکار ہے شہر میں کملہ کے محل کا پتہ اس نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا اگلے دن وہ وہاں چاہ پہنچا تمہارا کام بن رہا ہے ستارت کملہ نے اس کے قریب آ کر کہا تمہیں کام سوامی نے بلایا آئے وہ اس شہر کا سب سے دولت مند تاجر ہے اگر تم اسے خوش رکھ سکے تو وہ تمہیں اپنے یہاں رکھ لے گا خوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے میں نے کچھ لوگوں کے ذریعے تمہارا نام اس تک پہنچایا ہے اس سے دوست ہی کرو وہ بہت 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 سار آدمی ہے لیکن لیکن اس کے سامنے بہت بھولے مد بنے رہنا میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے خادم نہیں بلکہ اس کے برابر کے بن کے رہو ورنہ مجھے خوشی نہیں ہوگی کام سوامی بڑا آدمی ہے خوش ہو گیا تو تم پر پورا بھروسہ کرے گا صدھارد نے مسکرا کر کملہ کا شکریہ عدا کیا جب کملہ کو معلوم ہوا کہ اس نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا تو اس نے کھانا اور پھل منگوائے اور اسے کھلایا صدھارد جانے لگا تو کملہ بولی تم بڑے خوش نصیب نکلے تمہارے لئے دروازے پر دروازے کلتے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تم کوئی ساہر تو نہیں ہو صدھارد نے کہا میں نے کل کہا تھا میں سوچنا انتظار کرنا اور بھوکا رہنا جانتا ہوں تمہیں یہ چیزیں کسی کام کی نہیں لگیں اب تم دیکھو کہ یہ کتنی اہم ہیں تم دیکھو گی کہ جنگل میں رہنے والے شرون بھی کتنی ہی کام کی باتیں جانتے ہیں پرزو تک میں مہلا کچھ اہلا بکاری تھا کل میں نے کملہ کے ہوت پا لی ہے اور اب جلد ہی تاجر بننے جا رہا ہوں میرے پاس دولت اور وہ ساری چیزیں ہوں گی جنہیں تم بہت بڑا سمجھتی ہو ٹھیک ہے اس نے سر کو ہلکی سی جمبش دی لیکن یہ تم میرے بغیر کیسے کر لیتے کملہ اگر تمہاری مدد کے لیے نہ آتی تو تم نامعلوم کہاں ہوتے صدارد نے کہا پیاری کملہ جب میں باغیچے میں تمہارے پاس آیا تھا تو وہ میری پہلی کوشش تھی میں شہر کی حسین ترین عورت سے پریم گیان پھانا چھاتا تھا میں جانتا تھا کہ تم میری مدد کرو گی باغیچے کے باہر جب پہلی بار تم نے مجھے دیکھا تھا اسی وقت میں یہ بات سمجھ گیا تھا اگر میں نہ چاہتی تو تم ایسا نہیں کر سکتی تھی کملہ پانی میں تم پتھر پھینکو گی تو وہ تیہ تک پہنچ ہی جائے گا سدھارت کے کسی بھی مقصد کسی بھی نشانے کے ساتھ بھی یہ بات ہر بہر سچ ہے سدھارت کچھ بھی نہیں کرتا وہ اس سبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے غور کرتا ہے بھوکا رہتا ہے لیکن وہ دنیا کے عمال سے بغیر کسی کوشش کے بغیر داخلی تحریک کے گزر جاتا ہے پانی میں پھینکے ہوئے پتھر کی طرح کھچتا جاتا ہے اور اپنے کو ڈوب جانے دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے نشانے میں رکاوٹ بدنے والی چیزوں کو اپنے مند میں آنے نہیں دیتا سدھارت نے شرونوں سے یہی سیکھا ہے بے وکوف لوگ اسے جادو کہتے ہیں آدمی یہ جادو کر سکتا ہے ہر آدمی مقصد تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ سوچنا انتظار کرنا اور بھوکا رہنا جانتا ہو کملہ سنتی رہی اور اسے سدھارت کی باتوں پر اس کی چتون پر پیار آتا رہا شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو سدھارت کملہ نے کہا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ سدھارت خوبصورت ہے اس کی چتون اور تو کو پیاری لگتی ہے اور یہ کہ وہ قسمت کا دنی ہے سدھارت نے اسے چوم لیا ودا لیتے ہوئے اس نے کہا کاش میری آنکھیں تمہیں ہمیشہ اچھی لگتی رہے اور تم اسی طرح مجھے قسمت کا دھنی بتاتی رہو مجھے پیاری لگتی رہو